اس وقت امریکہ میں دو ہزار بیس کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے گہمہ گہمی اپنے اروج پر ہے دیموکراتک نیشنل کنونشن اور ریپبلکن نیشنل کنونشن کے اندر دیموکراتز کی طرف سے جو بائیڈن اور ریپبلکنز کی طرف سے ڈانل ٹرمپ نے اپنی اپنی نومینیشنز کو افیشلی ایکسپٹ کیا لیکن ان دونوں پارٹیوں اور ان دونوں کانڈیڈیٹس میں فرق کیا ہے ریپبلکن پارٹی رائٹ ونگ جبکہ ڈیموکراتک پارٹی پروگریسیو یا کچھ حد تک لیفٹ ونگ ہے ایکانومی، کوویڈ نائنٹین اور بلیک لائفز مائٹر اس الیکشن کے سب سے بڑے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ایکانومی، ریپبلکنز کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کا عام آدمی کی زندگی سے کم سے کم تعلق ہونا چاہیے پرائیویٹ ایکانومی، پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ ہیلتھ کیر ڈیموکراتک آلہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں حکومتی مراعات کے حق میں ہیں یعنی کہ فری ہیلتھ کیر اور حکومتی اداروں میں مفت آلہ تعلیم کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ان کے روئیے کچھ یوں ہیں ریپبلکنز از ایکول ٹو ذات کی آزادی یعنی کہ ہم ماسک پہنے یا نہ پہنے ہماری مرضی ڈیموکراتک از ایکول ٹو معاشرتی ذمہ داری یعنی کہ ماسک پہننا بہت لازم ہے جورج فلویڈ بریونا ٹیلر اور اب جیکب بلیک ایسے صحافہ امریکی ہیں جو کہ بلیک لائفز میٹر کے حوالے سے امریکی اختلافات کی علامت بنے ڈیموکراتک سپورٹرز کا کہنا ہے کہ جتنے پیسے امریکن پولیس کو فنڈ کرنے میں لگتے ہیں ان کو کٹ کر کے سوشل سرویسز تعلیم اور صحت کے زمرے میں ڈالا جائے ریپبلکنز پولیس کی فنڈنگ میں کٹس نہیں چاہتے جو کہ ایک دلچسپ بات ہے کیونکہ اس حوالے سے وہ ذات کی آزادی کے بجائے گورنمنٹ کی پولیسنگ کو ترجیح دیتے ہیں ابورشن کے ایشو میں بھی وہ پرسنل چوئس کے کائل نہیں جبکہ ڈیموکراتک کا یہ ماننا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کا سلسلہ کسی بھی عورت کا پرسنل ریسیزن ہے امریکی سیکنڈ ایوینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا اختیار ہے ریپبلکنز اقساسات پوری طرح متفق ہیں البتہ سکول شوٹنگز اور دیگر میس شوٹنگز کی وجہ سے ڈیموکرات کا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ قددنیں ضروری ہیں اور ایک معاملہ ہے امریکہ کی مشہور پہلی امنڈمنٹ کا جو کہ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں ہیں اس الیکشنز میں ریپبلکنز کا یہ کہنا ہے کہ لیفٹ کے کینسل کلچر کی وجہ سے فریڈم آف سپیچ کو نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ ڈیموکراتک سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ آزادی اظہار کے خلاف نہیں لیکن ہیٹ سپیچ کے خلاف ضرور ہیں یہ شدید سیاسی اختلافات امریکہ کی ڈیموکرسی کی صحت کی نشاندہی بھی کرتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی دلچسپ ہے کہ اتنی بٹی ہوئی قوم اپنے صدر کے لیے کس کا انتخاب کرتی ہے